افیات ہم سے چھپی ہوئی ہیں فرمایا وما ہم بھی مؤمنین یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے جن پر حالانکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں یہ مؤمن نہیں ہیں یخادعون اللہ والذین آمنون وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کے اپنے گمان میں یہ سمجھ کر کے ہم اندر سے جو نہیں مانے ہیں اللہ کو کیا پتا ایمان والوں کو کیا پتا دھوکہ اس طرح سے ہوگا سمجھ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ بھی ان کے مقر کو جانتا ہے اللہ کے بطامے سے اس کے رسول کریم علیہ السلام بھی جانتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے فرمانے سے ایمان والے بھی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے کیا ہے لیکن حکمتا ان کو نظر انداز کیا گیا تھا تو وہ اپنے طور پر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں کون پہچانتا ہے ہمیں بھی مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے لہٰذا اپنے بڑوں کے پاس جا کر خوش ہوتے تھے کہ چلو ہم اچھا دھوکہ دے رہے ہیں ان کو بے وقوب بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ان کی تفصیلات بھی جانتی وہ ساری تفصیلات میں جانا نہیں ہے ان سے اللہ تبارک و تعالی نے خیر خواہان انداز میں فرما جا یہ چھوڑو اپنے نفاق کو یہ سادش کے انداز کو ترک کر دو تم بھی ایمان والے بن جاؤ تو کیا دعوت دیا ان کو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اے لوگو تم بھی ایسا ہی جیسا کہ اور حضرات ایمان لائے ہیں اللہ نے ان سے فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ یہ حضرات جو میرے محبوب کے باوفا سچے استحابہ ہیں ویسا تم بھی ایمان لیاؤ ایمان کیسا ہونے چاہیے فرما جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ایسا ہی تم بھی ایمان لاؤ ان کا ایمان کیا ہے یہ ظاہر سے بھی مومن ہیں باطن سے بھی مومن ہیں دل میں بھی عظمت کو رکھتے ہیں زبان سے بھی عظمت کی باتیں بولتے ہیں دعوت دین کو یہ دنیا میں پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ رکھتے ہیں مقصد دل میں دائی کی عظمت بھی ہے دعوت کی عظمت بھی ہے لانے والے کے پیغام کی بھی عظمت ہے پیغام دینے والے کی ذات سے بھی ان کو قلبی تعلق ہے بس ایسا ہی تم بھی اپنا تعلق قائم کر لو آمنو کما آمنن ناس تو کتنی اچھی نصیحت ہے جب نصیحت کی بات کسی سے کہی جائے تو خوش ہونا چاہیے اور اپنی غلطی کی صلاح کی فکر کرنی چاہیے مگر ان کا عجیب حال تھا انہوں نے اس کا جواب کیا دیا کہا کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں نعوذ باللہ حبیب پاک کے سچے ماننے والے صحابہ اکرام کو انہوں نے کہا یہ نادان بے وقوف ہے کہ ہم ایسا ایمان لائیں گے ہم تو ایسا ایمان نہیں لائے سکتے ہمارا ایمان سچا ہے یہ بے وقوف اور نادان لوگ اب کس کو بے وقوف بولے بولو نادان کس کو بولے جو حبیب پاک علیہ السلام کے سچے غلام تھے دل و جان سے قربان ہونے والے تھے ان کو کہا یہ بے وقوف ہے نادان ہے تو وہ حضرات اس کا کوئی جواب نہیں دیئے کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں اسے لوگ کہ اعتراض کرتے ہیں کسی کو عشق و محبت اور عظمت کے ساتھ زندگی بسر کرتے میں دیکھتے ہیں تو اس پر چیمہ گوئیہ کرتے ہیں اس کی چیمہ گوئیہ کرتے ہیں دکتے ہیں مقتدکان لے کی کوشش کرتے ہیں تانو تاز تشنی کے تھیر برساتے ہیں وہ کہنے لگے کوئی اہزی بات تو ہے نہیں چھوڑ دو مگر اللہ کو گوارا نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نفسیں جواب دیا کیا جواب دیا آگا رہنا یہ حبیب کے صحابہ کو جو نادان کہہ رہے ہیں یہ صحابہ نادان نہیں ہے یہ نادان وہ ہے جو ان کو نادان کہہ رہے ہیں انہم ہم السفحہ یہ کا مقل اور بمقوب لوگ ہے ان کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے تو اب اس مضمون سے جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ان کو دعوت ایمان کی دی گئی ہے تو کیا الفاظ سے دی گئی ہے آمینو کما آمن الناس تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو دنیا کے سامنے اللہ پاک نے صحابہ کے ایمان کو میجار بنا کر پیش کیا ان کے ایمان کو قسوٹی قرار دیا کہ ایمان معتبر وہی ہے جو ان کے ایمان کی طرح ہے فرمایا آمینو کما تقرؤون فی القرآن نہیں کہا جیسے قرآن میں تم پڑھتے ہو ویسے ایمان لاؤ کما تطلول کتاب جیسے تلاوت کتاب کی تم کرتے ہو اس کے لحاظ سے لالو تو ہر آدمی جیسا پڑھتا تھا اس کے حساب سے سمجھ لے سکتا تھا فرمایا کہ نہیں کما آمن الناس ایمان ایشا ہی لاؤ جیسا کہ یہ مخلص صحابہ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہونا تو تم کامیاب تو اب ایمان کامیابی کی چار شرطوں میں پہلی شرط ایمان ہے اور وہ بھی ایمان کیسا ہے کما آمن الناس صحابہ کے ایمان کی طرح ہے اب وہ صحابہ ایمان کا ایمان اور اقیدہ کیا ہے صحابہ ایمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کیسے حبیب پاک پر ایمان لائے تو احادیث صحیحہ میں بے شمار روایتیں ملتی ہیں کتب احادیث میں صحابہ ایمان کی کیا قیفیتیں تھیں کیا ان کے ایمان کے جذبات تھے حبیب پاک علیہ السلام کو رسول مانتے تو کس انداز سے وہ رسول مانتے تھے اللہ کا نبی مانتے تو کس انداز سے مانتے تھے کیا وہ حبیب پاک علیہ السلام کو عام انسانوں کی طرح مانتے تھے یا بے مثل و بے مثال مانتے تھے بشری لباس میں آئے ہیں کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح ازدوازی تعلقات اس طوار کرتے ہیں ہماری طرح نین آتی ہے تو وہ بھی آرام کرتے ہیں سفر میں جاتے ہیں کبھی ان کے بھی قدم میں کانٹے چمتے ہیں کبھی ان پر پچھر برستے ہیں تو ان سے بھی خون بہتا ہے اس طرح سے وہ یہ انداز سے ہی جیسے ہم رہتے ہیں ویسے ہی معاملہ ہے یہ سمجھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ بظاہر تو یہ ہیں مگر حقیقت میں ہر شان آپ کی بے مثال ہے کیسے سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے لئے قرآن نے میعار یہ بتایا کہ آمنو کما آمنن ناس ایمان لاؤ جیسا کہ یہ حضرات صحابہ ایمان لائے ہیں تو ان کی طرح ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا اب ان کا ایمان اور اقیدہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک اور اسلام کے صحابہ کے ایمان و اقیدے کے بارے میں امام بخاری صحیح بخاری شریف میں درجنوں روایتیں لاتے ہیں اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام باردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اِنَّا لَسْنَا قَحِئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ یا رَسُولَ اللَّهِ ہم سب مل جائیں تب بھی آپ کی ایک ادا کی طرح ہم نہیں ہو سکتے ہم آپ کی ایک شان ایک ادا ایک حالت کی طرح نہیں ہو سکتے آپ ہمارے بیچ رہتے ضرور ہیں آقا مگر آپ بے مثال شان کے مالک ہیں آپ کی ہر شان نیرالی ہے یہ ان کا ایمان اور اقیدہ تھا اور یہی سے ہی بخاری شریف میں ہیں کہ ذریع کوئی مشکل بھی ہوتی بڑی مشکل ہوتی چھوٹی مشکل ہوتی ایمان حبیب پاک کو ایسا تھا کہ ارز کرتے حبیب پاکی کی بارگاہ میں جا کر چنانچہ یہی بخاری شریف کے اندر یہ بدعو الوحی یہ کتاب الیمان میں حدیث ہے اب جو سنا رہا وہ کتاب العلم میں ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا یا رسول اللہ اِنی اَسْمَعُ مِنكَ حَدِيثًا فَأَنسَاه آپ سے میں احادیث شریفہ سنتا بھی ہوں اور بھول جاتا بھی ہوں یاد نہیں رہتی یہ میرے ایک آقا احادیث شریفہ آپ کچھ ایسا انتظام فرما دی دیئے کہ جو سنوں وہ یاد ہو جائے اب دیکھئے یاد نہیں ہوتی ہے تو یہ مسئلہ کہاں پیش کر رہے ہیں بارگاہ ہے رسول پاک علیہ السلام میں تو اس کے پیشے ان کا ایمان چاہ معلوم ہو رہا ہے اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں التجا کر کے دیکھو کیا کیسے کرم نوازی نہیں ہوتی ہے معروضہ کرو نوازے جاؤ گے انہوں نے یہ بھی سنا تھا قرآن کریم سے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور اے حبیب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتلا دیجئے بے شک میں ان کے قریب ہوں اجیب دعوت الدعی اِذَا دعان دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہہ کر اللہ نے حکم دیا انہیں یہ آیات قرآنیہ معلوم تھی کیونکہ انہوں نے ان آجتوں کو کسی اور سے نہیں پڑھاتا خود جن پر آیتیں نازل ہوئی اسی حبیب سے پڑھاتا تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو وہ جو سمجھے تھے ہم سے اچھا سمجھے تھے ہم سے سچا سمجھے تھے ان کے سمجھدے کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والوں کو بتایا ایسا ہی ایمان تم بھی رکھو جیسا کہ یہ حضرات ایمان رکھتے ہیں تو اب وہ نے یہ سمجھا کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے مگر اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی تقسیم کا ذریعہ بنایا ہے حبیب سے عرض کریں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا حبیب سے عرض کریں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا اللہ دینے والا ضرور ہے لیکن اسی نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے یہ بھی اللہ کے ہی رسول ہے اللہ کی رحمتوں کو ان کے ذریعے سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ پوچھے یا رسول اللہ سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں اور ان کو یہ بھی معلوم تھے قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَأَمَّ السَّاعِلَا فَلَا تَنْهَرْ اے حبیب جو بھی آپ سے مانگنے کو آئے آپ اس کو محروم مت کیجئے اس کو جھڑکیے مت اس کو نواز دیجئے اس کو معلوم کر دیجئے انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے حبیب کسی مانگنے والے کو آپ مت جھڑکیے تو اس سے یہ مطلب سمجھ گئے کہ مت جھڑکیے آپ کو فرما رہا ہے تو ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے مانگنے والوں رکھتے کہ انہوں حبیب تو جھڑکنے والے نہیں آئے اسی لئے اس یقین کے ساتھ ارض کیے کہ حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں آقا تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام یہ نہیں فرمائے کہ قرآن کو میں نے تم تک مہنچایا ہے کیا تم نے قرآن میں یہی سمجھا ہے کہ مشکلات ہے تو میرے سامنے لاتے ہو دو رکعت نماز پر کہ اللہ سے ارز کرنا کیا تمہیں نہیں معلوم تمہارا ہر عمل قیامت تک آنے والوں کے لئے دلیل بنے گا ایسی کسی کام حرکتیں کر رہے ہیں آپ نے ناراض کی اظہار نہیں فرمایا کیوں کہ ان کی بات غلط ہوتی تو حضور پاک رسم ضرور ناراض ہوتے کیونکہ غلط باتوں پر سرکار کبھی خاموش نہیں رہ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی ہیں غلط باتوں کو سن کر خاموش کیسے رہیں گے آقا اگر خاموش ہوں گے تو وہ خاموشی بھی لوگوں کے لئے دلیل بن جائے گی نا اسی لئے حبیب پاک علیہ السلام کبھی کسی غلط بات پر خاموش نہیں ہوں گے غلط ہوتی فوراں روک دیتے منع فرما دیتے اگر تھوڑی گر کے لئے کوئی اگر نعوذ باللہ یہ سوچے ہو کسی حکمت کی وجہ سے خاموش رہ گئے ہوں گے تو اللہ پاک کیوں خاموش رہتا غلط بات نبی کے سامنے ہو اور نبی خاموش ہو جائیں اور اللہ پھر بھی کچھ اس کے بارے میں نہ فرمائے تو کیا اللہ بھی کوئی حکمت اور مسجد پسند ہے کیا نعوذ باللہ بات کہاں سے